بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو پتوں والی سبزیں کھا سکتے ہو روپی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالب بنا کر کھانا چاہتے ہو زیطون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبزیں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا ہسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور سات سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے ہسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو ہسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ ہسار کو کبھی بھی آپ سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے ہسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کل باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئی اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کردینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو کہتی ہوں کہ آپ سب ہم پریشانی دکھ تکلیفوں کو قتم کر دیں انبیات کی دنیا میں آپ کو بلند اور بالا کر دیں آنسو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنی لگی ہوں بہت ہی نایار بہت ہی بلند اور بالا بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے سب سے پہلے عمل کی عظائمت سن لیں القریم القریم رسول اللہ تک پڑھیں گے مکمل جو آیات ہیں سکرین کے اوپر چلا دی گئی ہیں وہاں سے آپ اس کو نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ اس عظائم جو میں نے آپ پڑھ کر سنائی ہے اس کی زکوات ادا کریں گے روزانہ تین سو ساٹھ بار گیارہ یوم تک پڑھیں تین سو ساٹھ بار گیارہ یوم تک پڑھیں گے آخر یوم جب زکوات ادا ہو جائے گی تو آپ میں برفی لے لینی ہے چاہے پاؤ لے لیں چاہے آدھا کلو لے لیں جتنی آپ کو توفیق ہوتی ہے پر برفی صفیاد رنگ کی ہو اس پر حضرت خضر اللہ اسلام کی نیاز جو ہے آپ میں پڑھنی ہے دعا پڑھنی ہے اور نیاز دلانی ہے برفی خود بھی کھائیں اور معصوم بچوں میں بھی تقسیم کریں اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے مقلین کی حاضری کس طرح کرنی ہے جب بھی آپ کو مقلین کی حاضری ہی ضرور ہو تو آپ نے سب سے پہلے کسی بچے یا بچی یعنی نابالک بچہ یا بچی جس کی عمر کم سے کم سات سے چھوڑا سال تک ہو اس کے دائیں خات یا انگوٹھے کے ناخن پر جادوی سیاہی اور اس کے اوپر اتر لگا کر تاکہ خوشبو پیدا ہو جائے تاکہ جادوی سیاہی میں جو ہے چند پیدا ہو جائے تو جو آپ کو کلمات جس کی آپ نے ذکات ادا کی ہے تو آپ نے وہ کلمات گیارہ سے اکیس مرتبہ پڑھ کر اس بچے یا بچی پر دم کرنے ہیں ٹھیک ہے تو فوراں ہی جو مقلیم کا نظون ہے وہ ہو جائے گا ہجاب کے بردے ہٹ جائیں گے اور مکمل اور بہاسانی طریقے سے آپ ان سے بات کر سکو دیں سب سے پہلے السلام علیکم کہنا اور اس کے بعد آپ نے اپنے سوال کا جواب تسلی بخش اور سو فضت آپ میں حاصل کرنا ہے انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں جو بھی آپ ان سے سوال پچھیں گے اس کا صحیح جواب دیں گے یہ جو عمل ہے اب اس کی حسار اور ترحیز کی طرف آ جائیں حسار اس میں کوئی نہیں ہے ترحیز بھی اس میں کوئی بھی نہیں ہے اور اگر کوئی بھائی چاہتا ہے کہ اگر کوئی بہن چاہتی ہے اس کے بعد مغرب سے کچھ تیر پہلے آپ اس عمل کی پڑھائی شروع کریں جس طرح بچے کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ پر آپ نے کاجر لگا کر جادوی کاجر لگا کر اس میں اتر لگا کر چمک اور خوشبو پیدا کرنی ہے خود بھی آپ نے پاک ہو کر اور صاف ستھرے کپرے پہن کر آپ نے جو عمل کی بنیاد ہے وہ رکھنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے جس پہ بتایا گیا ہے 21 مرتبہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور دم کر کے آپ درود اگرہیمی گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس جو آیاد میں نے یا جو میں نے عزائمت آپ کو بتائی ہے سکرین پیچر رہی ہے وہ بھی آپ میں لازمان پڑھتے رہنا ہے تو پانچ سے دس میٹ کے اندر جو بھی ہجاب ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ سے مکلین برائے راست آپ سے بات کریں گے اس سیاہی کے اندر حاضر ہو کر اجازت کا طریقہ اس ویڈیو کے ساتھ پوسٹ کر دی آگیا ہے اجازت کیسے لنی ہے اجازت کا کیا طریقہ ہے ویڈیو کے آخر میں آپ پتہ لگ جائے گا اجازت کا طریقہ آپ لازمان سن لیجئے گا اسی کے ساتھ عمل کے اجازت چاہتی ہوں اپنا برزدہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے مکلین کا نیاد عمل ہے اللہ پکہ آپ کو حاضر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سسکرائب کریں اسے کی کا اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ